بطور ممبر صوبائی سمبلی و روکن صوبائی کابینہ خیبر پختنخواہ ہاؤس کے نوٹس میں چند گزارشات و گزار کرانا چاہتا ہوں اور یہ گزارشات اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ صوبہ خیبر پختنخواہ میں آئینی آرڈر کو بروئی کار لانا اور اس کی بحالی اس ہاؤس کی مرہونی منت ہے سب سے پہلے میں اس ہاؤس کی توجہ وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کی گمشدگی اور غیر موجودگی کے بارے میں انتظامی سطح پر کسی قسم کی خطو کتابت اور اقدامات کا نہ ہونا جس کی ناکامی کا ذمہ دار چیف سیکٹری اور متعلقہ سرکاری دارے ہیں اور یہ کررداد اسی کڑی کا سلسلہ ہے کیونکہ آئین یعنی آئینی آرڈر کی بحالی جس میں لیڈر آف دی ہاؤس کا کردار حرف اول اور آخر ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہاؤس کے اعتماد کی بحالی وعوام الناس کا اس اعوان پر اعتماد کی بحالی ناگزیر ہے اس کررداد کا مقصد بنیاد لیڈر آف دی ہاؤس کی گمشدگی زیر غور لانا ہے جو واقع خیبر پختنخواہ ہاؤس اسلام آباد میں پیش آیا جس کے بعد ناوفاقی حکومت وفاقی نمائندگان اور موجودہ صبائی انتظامیہ نے کوئی پیش رفت کی اور مستقبل قریب میں کوئی معقول پیش رفت آیا نہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ وہ گورنر خیبر پختنخواہ اور وفاقی نمائندگان بجائے اس کے کہ وہ صوبہ خیبر پختنخواہ کے آئینی آرڈر کی بحالی کے لیے صبائی نمائندگان کو آگاہ کرنے اور اعتماد میں لینے کے بجائے منفی اور غیر آئینی اقدامات یعنی ایڈونچرز کو تقویت دینے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں لہٰذا یہ عمر ناگزیر ہے کہ یہ اسمبلی شفارش کرتی ہے کہ سپیکر صوبائی اسمبلی تمام ادارجات وفاقی و صوبائی آئینی آفیس ہولڈرز انتظامی سیکٹریز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز سے رپورٹ طلب کریں چونکہ ممبر صوبائی اسمبلی وہ صوبائی حکومت ریاست ہے جس کا روح آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک اور سات کی صورت میں موجود ہے چونکہ خیبر پختنخواہ ایک آئینی تناظر میں فیڈرل ریپبلک کا حصہ ہے جو کہ اس وقت نامکمل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے کہ سپیکر صوبائی اسمبلی بیسیت ایک اسٹوڈین آف دھا ہاؤس آئین کی پازداری کرتے ہوئے تمام قانونی اور آئینی اقدامات کو بروعکار لاتے ہوئے اور اس بابت پیش رفت سے ایوان کو اور اس ہاؤس کو اگاہ کر کے احتمال نحمد و نسول اللہ رسول کریم اما بات خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائی سپیکر صاحب کل کے شرمناک اور افسوسناک واقعات کے اوپر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی اور آئینی تاریخ میں ایک بہت بڑے سیاہ باب کے طور پر ریاد رکھا جائے گا لکھا جائے گا تو اس حوالے سے میں چاہوں گا جناب سپیکر کہ میں سب سے پہلے قرارداد پیش کروں اور اس کے لئے رولز ریلیکس کی جائیں تینکیو آپ بولیں گے کہ آپ کی جگہ میں خود ہی بول دوں رولز کی ریلیکسیشن کے لئے cũng بہت 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 مجھے رسول کرم کنڈی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آن کریں سر اس میں میری ایک گزارش ہے بہتر یہی ہوگا جو ایجنڈا پہ پہلے ڈسکشن ہو جائے اور ہم آخر میں کیونکہ ریزولوشن کی کاپی ہمارے پاس بھی پہنچ چکی ہم اس میں کچھ چاہتے ہیں جو ایمنٹ کر کے ان کو دوبارہ دیں بہتر یہ ہوگا کچھ کنسنسس سے اگر چیزیں آجائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اس ہاؤس کی توقیر بھی بڑھے گی اور اس سے پہلے یہ ڈسکشن کر لیں جو ایجنڈا آپ نے کل وہ کیا اور میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا باقی جس طرح آپ حکم کریں جی منسٹر اللہ جناب سپیکر میں چاہوں گا کہ یہ چونکہ انہی واقعات کے حوالے سے یہ قراردادیں ہیں تو پہلے قرارداد ہو جائے اس کے بعد ممبرز اپنی اپنینین دے دیں تو وہ بہتر رہے گا جی جی کنڈی صاحب دیکھیں وہ تو پہلے بھی ہم نے ڈیسائیڈ کی ہوگا اگر یہ یک طرفہ قرارداد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر چیز میں یہ یک طرفہ طور پہ ہر کاروائی کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو شوک ہے تو کر لیں اگر یہ کنسنسس سے بیلڈ کرنا چاہتے ہیں بہتر یہی ہوگا اس ایوان کی توقیر اور ان کا مقدمہ اس وقت زیادہ توانہ ہوگا جب وہ کنسنسس سے ہوگا باقی جس طرح یہ مناسب سمجھتے ہیں ہم اس پر بھی اتراز نہیں ہے لیکن یک طرفہ چیز جو ہوگی وہ ان کی آواز کو اتنی تقویت نہیں بخشیں گے شکریہ آپ اس طرح کریں وزیر قانون صاحب آپ قرارداد پیش کریں اگر یہ متفق نہ ہوئے تو ان بیٹوین آپ دوبارہ بیٹھ کے ایک جائنٹ ریزولیشن دوبارہ لے آئیں ایس پہ یہ آپ قرارداد پیش کریں تو پھر بہت سارے لوگ شہید ہوئے سیاسی جدوجہد میں بھی شہید ہوئے ہیں ہماری فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں تو ان سب کے لیے پھر میں جناب امجد صاحب کو کہوں گا کہ وہ پھر ان کے لیے سب کے لیے ایک دعا مغفرت پہلے کر لیں جناب امجد صاحب داکٹر امجد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفرت لی حینہ و میتنا و شایدنا و غائبنا و سبیرنا و کبیرنا و زکرنا و انسانا اللہ ممن آحیت مننا پاہیی علی الاسلام و من تغفیت و مننا پتغفو علی الیمان صدق اللہ علیہ وسلم کہ نوٹس میں چند گزارشات و گزار کرانا چاہتا ہوں اور یہ گزارشات اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ صوبہ خیبر پختنخواہ میں آئینی آرڈر کو بروئی کار لانا اور اس کی بحالی اس ہاؤز کی مرہونی منت ہے سب سے پہلے میں اس ہاؤز کی توجہ وزیر اعلیٰ حیبر پختنخواہ کی گمشدگی اور غیر موجودگی کے بارے میں انتظامی سطح پر کسی قسم کی خطو کتابت اور اقدامات کا نہ ہونا جس کی ناکامی کا ذمہ دار چیف سیکٹری اور متعلقہ سرکاری دارے ہیں اور یہ کرردات اسی کڑی کا سلسلہ ہے کیونکہ آئین یعنی آئینی آرڈر کی بحالی جس میں لیڈر آف دی ہاؤز کا کردار حرف اول اور آخر ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہاؤز کے اعتماد کی بحالی و آوام الناس کا اس ایوان پر اعتماد کی بحالی نہ گزیر ہے اس کرردات کا مقصد بنیاد لیڈر آف دی ہاؤز کی گمشدگی زیر غور لانا ہے جو واقع خیبر پختنخواہ ہاؤز اسلام آباد میں پیش آیا جس کے بعد نہ وفاقی حکومت وفاقی نمائندگان اور موجودہ صبائی انتظامیہ نے کوئی پیش رفت کی اور مستقبل قریب میں کوئی معقول پیش رفت آیا نہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ و گورنر خیبر پختنخواہ اور وفاقی نمائندگان بجائے اس کے کہ وہ صوبہ خیبر پختنخواہ کے آئینی آرڈر کی بحالی کے لیے صوبائی نمائندگان کو آگاہ کرنے اور اعتماد میں لینے کے بجائے منفی اور غیر آئینی اقدامات یعنی ایڈونچرز کو تقویت دینے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں لہٰذا یہ عمر نگزیر ہے کہ یہ اسمبلی شفارش کرتی ہے کہ سپیگر صوبائی اسمبلی تمام ادارجات وفاقی و صوبائی آئینی آفیس ہولڈرز انتظامی سیکٹریز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز سے رپورٹ طلب کرے چونکہ ممبر صوبائی اسمبلی و صوبائی حکومت ریاست ہے جس کا روح آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک اور سات کی صورت میں موجود ہے چونکہ خیبر پختونخوا ایک آئینی تناظر میں فیڈرل ریپبلک کا حصہ ہے جو کہ اس وقت نامکمل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے کہ سپیکر صوبائی اسمبلی بیسیت ایک اسٹوڈین آف دہ ہاؤس آئین کی پازداری کرتے ہوئے تمام قانونی اور آئینی اقدامات کو بروعکار لاتے ہوئے اور اس بابت پیشرفت سے ایوان کو اور اس ہاؤس کو اگاہ کر کے اعتماد ملے بہت شکریہ جی is it the desire of the house that the resolution moved by the honorable member may be passed those who are in favor of it may say yes those who are against it may say no eyes have it the resolution is passed by majority اس عملی کی قرارداد کو ملوز خاطر رکھ کر میں چیف سیکٹری خیبر پختنخواہ انسپیکٹر جرنل آف پولیس خیبر پختنخواہ اور پرنسیپل سیکٹری وزیر اعلی خیبر پختنخواہ کی کل کے لیے تلبی کا حکم صادر کرتا ہوں اور کیوں بجا رہے ہوتا لیے یار جو کہ نہ صرف وزیر اعلی خیبر پختنخواہ کے ویر اب آؤٹس کے بارے میں بتائیں کہ ابھی تک اس بابت میں انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور جو کچھ خیبر پختنخواہ ہاؤس میں ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں یہاں چیمبر میں وہ بریف کریں سیکٹری صاحب اس پہ ڈائریکشن جاری کر دیں جناب ڈاکٹر رمجد صاحب بРЯ icons بھی کس بإ shoot بیش باکٹر رمجد صاحب ہونا بی recently قادرت election جText جناب Ju